اسی پر بات کریں گے کاشف اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف چے میں نئے مصطافی ہو گئے ہیں اس ڈیویلپنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے جو خبر گھوم رہی تھی وہ یہی تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر لوگوں کو گرفتار کرنا کیسز بنانا لہوڈ میں کچھ اس طرح کی گرفتاریاں ہوئیں جس کے بعد انہوں نے یہ پوزیشن کی تھی کہ انڈیفینس کوئی نہیں ہوگی آئین و قانون کے مطابق سارا بچ ہوگا اور یہ بات پچھلے چند دنوں سے چل رہی تھی کہ وہ شاید ریزائن کر دیں گے اور آج میں ریزائن کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بیک گرونڈ یہ ہی ہے اس ملک میں ظاہر ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مخالفین کو مختلف کیسز میں گرفتار بھی کریں لیکن اس کیسے اس پرٹیکلر کیس میں میرا خیال ہے جیرمن نیب جو تھے افراد سلطان صاحب کے پیرے بی جی آئی بی بھی رہے ہیں انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور تو کاشیف آفتاب سلطان کو تو موجودہ حکومت نہیں چیرمن لگایا تھا تو آپ کی نظر میں بچوہات کیا ہو سکتی ہیں موجودہ حکومت کی پولیسیز دیکھیں پولیسی سے زیادہ دیکھیں وہ کریئر ایک آفیسر بھی تھے یہ پرسنیلیکٹی کا بڑا اس میں عمل داخل ہوتا ہے کہ انسان کی پرسنیلیکٹی کس قسم کی می بھی وہ اس قسم کی پرسنیلیکٹی تھی ان کی کہ وہ انٹرپیرنس نہیں چاہتے تھے کوئی آسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس طرح پچھلی حکومت پر یہ اور پچھلے نیاب چیئرمن پر یہ بہت الزام لگتا ہے کہ انہوں نے سیاسی بنیادوں پر بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا کیسز بنائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کیسز میں ایسی گرفتاریاں ہوئی جو جن کا بعد میں ریفنس تک بہت نہیں سو میرا خیال ہے افتاب سلطان صاحب کی پرسنیلیٹی ایسی تھی کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک ایوڈنس نہیں ہوگا کسی کے خلاف کیس نہیں بنایا جائے گا کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ایسی سے بہتر ہے کہ یہ دیکھیں ہم جب پاکستان میں اپوائنمنٹس کرتے ہیں بہت سی اپوائنمنٹس بڑی کانٹوورسل ہوئی ہیں اور کانٹوورسل ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جن وجوہات کی وجہ سے جو لے کر آیا تھا جب ان کی حکومت گئی کوئی اور آیا وہی وجوہات جب ان کے خلاف استعمال ہوئیں تو بہت شور پڑا ہائر سمون جو یا اپوائنٹ سمیڈی جو کہ زیادہ اپرائیٹ آفیسیز ہوں پریشورز نہ لے تو کیا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ان پر کچھ مقدمات بنانے کے لیے پریشرائز کیا گیا ہو مجدہ حکومت کی جانب سے کیونکہ ہم نے نون لکے رہنماؤں کی سٹیٹ ٹونز بھی دیکھی نیپ کے خلاف تو اس لئے وہ مصطافی ہو گئے ہو پریشر نہ لینے کا انہوں نے ترجیح دیئے ہو اور استیفہ دینے کو ترجیح دیئے ہو جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بہت سے کیسز ایسے اور اریسٹ لاہور میں شاید کچھ اریسٹ ہیں جو ایسی تھی جو کہ جن سے جو ان کی مرضی کے بغیر کیونکہ ایک چیئرمن کی مرضی اس سے شامل ہوں کی سکتی ہے اور ان سے وہ ان کی ناؤن سے ان کی مرضی پوچھی گئی بلکہ تبدستی جس طرح ہمارے ملک میں کام ہوتا ہے کہ کیسز بنایا جاتے ہیں اور ان میں اریسٹ کی جاتی ہے سو ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو رہا تھا اور اپیرنٹلی خبر تو یہ دو تین دن پہلے سے آ رہی تھی کہ وہ ریزائن کرنے لگے بلکہ پچھلے ہفتے میں یہ خبر سنوی تھی کہ وہ ریزائن کرنے لگے سو ہی وزنٹ دے کائنٹ آف آفیسر جو کہ بیٹھ کرد اس طرح کا کام کسی اور کو کرنے دیں گے کم اکم باتی نظر بھی تو یہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے